اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گوادر سی پیک پاکستان کاروباری لحاظ سے اس وقت دنیا کا اہم ترین ملک بن چکا ہے اور بہت سے ممالک اس کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں خاص طور پر گوادر فال ہونے کے بعد تو پورے یورپ، مرشوی کے وسطہ اور سینٹرل ایشیا کے نظریں اس پر جم چکی ہیں اس کے نتائج اس قدر زبردست آ رہے ہیں کہ بہت سے ممالک نے پاکستانیوں کے لیے اپنے ممالک کو وزا فری کر دیا اہم ترین خوشکبری یہ ہے کہ ایک یورپی ملک نے یہ کام کر دکھایا یہ ملک دنیا کے اہم ترین ممالک میں سے ایک ہے جو پہلے سویس یونین کا حصہ تھا لیکن اب دنیا کا ترقی یافتہ ملک بننے جا رہا ہے اس کے پاکستان کے ساتھ پہلے تعلقات بہت اچھے تھے تجارتی تعلقات اور دفاعی تعلقات اس فیڈیو میں ہم آپ کو اس ملک کے اور یورپ کے سفر تک مکمل معلومات دیں گے جو صرف 20 ڈالر میں ممکن ہے جی ہاں ہم سچ کہہ رہے ہیں صرف اور صرف 20 ڈالر میں لیکن بعد شروع کرنے سے پہلے ہمارے آنے والے نئے دوست ہمارا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی امیزنگ ویڈیو بڑھ وقت مل سکیں ناظرین قطر سمیت بہت سے ملک ایسے ہیں پاکستانی حضرات کے لیے جو ویزا فری ہیں اب جو نیا ملک جس نے پاکستان کو ویزا فری ممالک میں شامل کیا ہے اس کا نام ہے آزربائجان جو یورپ کا اہم ترین ملک ہے اگر اس کے مکمل تفصیلات کے بات کریں تو یوریشیا جنوبی قزاکس کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ بادی رکھے والا ملک ہے مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے درمیان واقعہ اس ملک کے مشرق میں بہرہ کاؤزین شمال میں روس مغرب میں ارمینیا اور ترکی شمال مغرب میں جارجیا اور جنوب میں ایران واقعہ ہیں یہ بہترین یوریشن ملک ہیں اگر آپ کو یوریشن لفظ کے بارے میں معلومات نہیں تو یاد ہے کہ یوریشن ملک ایک ایک ایسے ملک کو کہا جاتا ہے جس کا ایک حصہ یورپ میں اور دوسرا ایشیا میں جیسا کہ ترکی اور دیگر یوریشن ممالک ناظرین آزربائجان کے جنوب مغرب میں واقعہ نگور نور کا کارباخ اور ساتھ مزید از نور کارباخ انیس سو چھرانوے کی جنگ کے بعد ارمینیا کی قبضے میں تھا جو پاکستان اور ترک افواج کے تحاد سے بننے والی فوج کے ساتھ لڑنے کے بعد آزربائجان کے پاس آیا جس پر شکرانے کے طور پر اس ملک نے ترکی اور پاکستان کے ساتھ تعلقات بہترین قائم کر دیئے اقوام متحدہ کے سلامتی کاؤنسل کے چار قرار دادوں نے ارمینیا سے کہا کہ وہ آزربائجان کے سرحل سے اپنی فوجیں ہٹا لیں یا دیکھیں ملکی رکھپے میں تیس مربع کلومیٹر کے لگ بھک چنگ جزائر بھی ہے جو بہرہ کوزین میں واقعہ ہے اس ملک کو گوادر تک رسائی کی عشد ضرورت کی جس کے بعد اس کو چین تک رسائی ملتی رہی یہی سے اس ملک کو مشریف کے وسطہ تک رسائی بھی ملی یا دیکھیں سویت یونین ٹوٹا تو پچیس ریاستے آزاد ہو گئیں ان میں پانچ ریاستے ازبیکستان، کرگزانستان، کاغزستان، تاجکستان اور ترکمانستان میں مسلمان اکثریت میں تھے آزربائجان کو عموماً سنٹرل ایشیا میں شامل نہیں کیا جاتا یہ علاقہ یورپ مغربی ایشیا، ساؤت ایشیا اور ایسٹ ایشیا کے درمیان ہے انہیں آزاد ہونے ورے ریاستوں کو اپنے تجارت کو بڑھانے کے لیے سمندر کی عشد ضرورت ہے اور گوادر کا سمندر ان کے لیے نزدیک ترین ہے اس زمن میں آزربائجان نے پاکستان کے ساتھ وقت کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کیے حتیٰ کہ پچھلے سال پاکستان کے اتحاد کے ساتھ کارا باغ کا علاقہ آزاد کروایا اور پچھلے سال ہی پاکستان، ترکی اور آزربائجان اپنی تاریخی پہلی مشترکہ فوج مشکے شروع کی اور انہیں تین بھائی دوہزار اکیس کا نام دیا گیا یہ تاریخی موقع تھا کیونکہ پچھلے ستائیس برسوں کے بعد پہلی بار ادائے مو اور دیگر شہروں کے مساجد کے منارے اور ممبر آباد ہوئے جہاں آزادی فاج نے داخل ہو کر ازانے دی اور شکرانے کے نمازیں ادا کی پچھلے تین تہائیوں سے یہ مساجد جانوروں کے بارڈوں یا موٹو گراج کا کام دے رہے تھے اب ایک نئی خوشخبری یہ ہے کہ پاکستانی حضرات صرف 20 ڈالر خرش کر کے آزربائجان کی سیر کر سکتے ہیں اور وہاں پہنچ کر ان کے لیے دیگر یورپی ممالکی ویزے بھی پاکستانی آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں اور پورا یورپ کے سیر بھی کر سکتے ہیں اور صرف سیر ہی نہیں بلکہ کاروبار آزربائجان کی سیر اور ملکی سرکاری ویب سائٹس ای ویزا ڈاٹ جی او وی ڈاٹ ایزی پر جائیں درخواست ہیں اور 20 ڈالر کی فیز جمع کروانے کے بعد تین دن کے اندر آپ کو ملکی آمد کی اجازت مل جاتی ہے یہ 20 ڈالر سرویس شارجز کے مد ملیا جاتے ہیں ماضی میں دیکھیں تو دونوں ممالک کے آفیشل سے مارچ 2013 میں یہ کہا تھا کہ آزربائجان اور پاکستان کے آپسی سٹرٹیجک شراکداری کے تعلقات سے لطف اندوس ہوئے ہیں اور اب دونوں ممالک کے درمیان بہت سے تجارتیں معایدے تیپ آئے چکے ہیں ناظر اس ملک کے ویزر سے آپ ہزاروں قاروباری مواقع حاصل کر سکتے ہیں دراصل آزربائجان فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مفہوم ہے آگ کہا جاتا ہے کہ سطح زمین پر تیل کے چشموں کے وجہ سے یہاں آگ بھڑکتی رہی دنیا میں یہی سے پہلی بار تین بار تیل نکالا گیا یہاں گیس بھی بہت زیادہ ہے یہاں پہاڑ ہیں جہاں سے خود بخود گیس نکلتی رہتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زرد تش کی آتش گاہوں کی گسرت کے سبب اسے یہ نام ملا آزری لوگ اپنی تہذیب وتمدل ثقافت اور رہن سہن کے لحاظ سے سراپی ترک ہے اور وہ خود کو ترک قوم ہی کہلاتے ہیں ترکی کے صدر نے آزربائجان میں کہا تھا کہ بے شک ہم دو ملک ہیں مگر ہماری قوم ایک ہی ہے آزری زبان ویسے تو فارسی کے بہت قریب تر ہے مگر اس پہ ترک سبان کے بے شمار الفاظ شامل ہیں یہاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دور میں بہت زیادہ لوگ تعداد میں مسلمان ہوئے اور آج زیادہ تر آبادی مسلمانوں کی ہی ہے کہتے ہیں کہ ایک واقعہ کے سبب سہارا شہر ایک ساتھ مسلمان ہو گیا پاکستان اور آزربائجان کے درمیان باہمی اعتماد کی ایک تفیل تاریخ موجود ہے پاکستان نے ارمینیا کو بطور ریاست تسلیم نہیں کیا دونوں ملکوں میں تعلقات کی خرابی کی بنیادی نگور نور کا بارخاہ تنازہ رہا نگور نور کا بارخاہ کا خطہ بین القوامی سطح پر آزربائجان کا حصہ تسلیم کیا جاتا ہے مگر ارمینیا نے اس کے سات اضلاع پر قبضہ کیا رکھا دوزار سولہ کے آخر میں ارمینیا اور پاکستان کے تعلقات میں مزید خرابی آئی جب ارمینیا نے روس کی زیر قیادت اجتماعی سلامتی مہاہدہ اورگنزیشن سی ایس ٹی او کی پارلیمانی اسمبلی میں مبسرین کی حیثے سے پاکستان کی درخواست کو ویٹو کیا کیوں آزربائجان اور پاکستان اور زیادہ قریب آگئے آزربائجان پاکستان کے لیے آزربائجان بن گئے پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے آزربائجان کو ایک ازاد ریاست کے طور پر تسلیم کیا پاکستان ایک ماہم متحدہ میں نگور نور کارباغ کے معاملے پر آزربائجان کے موقف کی بھرپور حمایت کی نگور نور کارباغ کا معاملہ کشمیر کی طرح کا ہے جب سویشنین قتم ہوا اور آزربائجان کو ازادی ملی تو اس صوبے نگور نور خواب باغ پر زبردستی ارمینیا نے قبضہ کر لیا اس وقت سے مسلسل دونوں ممالک میں لڑائی جاری ہے جو کبھی تیز ہو جاتی تو کبھی سست کشمیر کی طرح نگور نور کارباغ کی آبادی مسلمان نے اس پر ارمینین فوج نے بے پناہ تشدد کیا اور مقامی لوگوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا ہزاروں مسلمان شہید ہوئے جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے چھ ہزار لوگ ایک ہی دن میں ایک ہی جگہ شہید کر دیا گئے مساجد کا تقدس پامال کر دیا گیا معروف تاریخی اقدم مسجد کو جانروں کے بارے میں تبدیل کر لیا لیکن اب یہ علاقے پاکستان اور ترکی کی افواشی وجہ سے دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے وہاں کے لوگ پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں اسی سبب دونوں ممالک میں مسلسل باہمی تعاون بڑھ رہا ہے اس وقت آزربائی جان میں جگہ جگہ پاکستانی پرچم لہر آیا جا رہا ہے اور پاکستان میں بھی آزربائی جان کے پرچم لہر آتے ہیں اب چند در پہلی ہی پاکستان آزربائی جان اور ترکی کے وزیر خارجہ کا اجلاس ہوا اور اب تینوں ممالک میں دفاعی محایدہ ہو چکا ہے تینوں ممالک ایک دوسرے سے اسلحہ خریدیں گے ایک دوسرے کے ساتھ انٹیلیجنس کا تبادلہ کریں گے فوجی ٹریننگ ہوگی ہر طرح کے دفاع پریکٹیکل معاملات میں تینوں ساتھ ہوں گے ممالک ایک مابین تمام شعبوں میں تعاون اور مضبوط گہ رہا ہوگا بے شک یہ تعاون دوسرے ممالک کے خلاف نہیں مگر انڈیان میڈیا اس کے خلاف بہت شور کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے آزربائی جان کو بہت بڑی فوجی مدد دی اب اس منصوبہ بندی سے ہمیں یہ بھی فائدہ ہے کہ جمو کشمیر کی عوام کی ہمائے سمیت مشترکہ مفادات کے عمور پر تینوں قومیں آپس میں متحد ہیں اور ترکی کی طرح آزربائی جان بھی کشمیری مسلمان بھائیوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہا ہے ترکی پاکستان سے مشاق تیارے خرید چکا ہے آزربائی جان تیارے اور دوسرے اسلح خریدنے کا ارادہ رکھتا ہے پاکستان ترکی سے جدید ٹینک خریدنے والا ہے تینوں ممالک میں کاروبار اور سیاحت کے شعبے میں تعاون کے معایدے بھی ہو چکے ہیں کوویڈ نائنٹین ویکسین کے حوالے سے بھی تعاون جاری ہے اسلامباد اور باقو کے مابین براہداز پروازوں میں بہتری آئی اور اہم واقعہ ویزا فری ہونے کا ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو معلومات دی ہیں تینوں ممالک عوام کے وسیط تعلقات کا لاعامل تیار کر دیا گیا ہے کرونا کے ختم ہوتے ہی ثقافتی طائفے بھی آنے جانے لگیں گے تعلیم کے شعبے میں بھی تعاون شروع ہو چکا ہے روڈ اور ریلوی لائن کی تعمیر بھی زیرہ اور ہے ترکی اور ایران بھی قریب آنے والے ہیں چین کی ایران میں ساڑھے چار سو بلینڈ ڈالر کی انویسمنٹ اس خطے کی صورتحال کو تبدیل کرنے والی ہے چین بھی اس نئے پلات فارم میں شامل ہے یعنی صرف آزربائجہ اور ترکی ہی نہیں ایران چین سمیت یہ سب ممالک مل کر اس خطے کی ایک جامعہ تجارتی اور معاشی پاور بن سکتے ہیں ناظرین آپ اس پاور اور آزربائی جان کی طرف سے پاکستان کو ملنے والی ویزا کی سہولت کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آقا کریں ویڈیو کو لائک کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہاری انفرمیٹی ویڈیو کو نوٹفیکیشن ملتا رہے اللہ حافظ